اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو ہماری سیریز قربانی کے مطلق پچاس اہم سوالات کا چوتھا سوال ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے ہی اس مہینے کی عظمت ہے تو اس کا جواب ہے کہ حج اور قربانی تو صرف اس مہینے کی کلائمکس ہے اس مہینے کی الگ سے بھی فضیلت ہے سورہ توبہ کی آیات ہیں جب سے اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا بارہ مہینے ہیں سال کے ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ چار حرمت والے مہینے ذل قدہ، ذل حجہ، محرم اور رجب ہیں اور اسی مہینے میں بڑی عید بھی آ رہی ہے اسی مہینے میں حج کے ساری ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ باقی سارے سال میں کیے گئے عمال کبھی بھی ذل حجہ کے پہلے دس دن میں کیے گئے عمال کے برابر نہیں ہو سکتے تو اس پر صحابہ نے کہا کہ کیا اگر کوئی شخص جہاد اور کتال بھی کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ دس دن کا عمل بڑھ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد اور کتال سے بھی بڑھ کر اس دس دنوں میں کی جانے والی عبادت ہے اس کا ثواب ہے سوائے ایک ایک سیپشن کے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جائے اپنا مال اور جان لے کر اور واپسی میں نہ ہی اس کی جان بچے اور نہ ہی اس کا مال بچے صرف وہ شخص ہی ذل حجہ کے پہلے دس دنوں کی عبادت سے بڑھ سکتا ہے اور اسی مہینے میں یوم عرفہ کا روزہ بھی آ جاتا ہے جو کہ نوزل حجہ کو رکھا جاتا ہے صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے ایک گزرا ہوا سال اور ایک ہوگا آنے والا سال اور یہ گناہ سگیرہ کی معافی ہوگی اس میں گناہ قبیرہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اور یہ روزہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق رکھنا ہے جب آپ کی علاقے میں نوزل حجہ ہوگا تب آپ نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ فضیلت تھی جو لحرجہ کے مہینے کی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا باقی اگر کوئی کنفیون ہویا کوئی کسٹ نہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ انفرمیشن آپ کو دینے کا مقصد صرف یہ یہ کہ آپ کے جو اسلامی علم ہیں اس میں اضافہ ہو جو اسلام کی ایوینٹس کو آپ کو پتا چلے اور آپ آگے بھی اس نالج کو شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ اسلام علیکم موسیقی